سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بہت زیادہ شروط نہیں ہے یہ جو اسکالرشپ ہے سعودی اور غیر سعودی طلبہ دونوں کے لئے ہے دونوں ہی سٹوڈنٹ کے لئے ہے اور اس کو حاصل کرنا ممکن ہے بہت سے طلبہ کے لئے جو اچھے ہیں بنیادی شرط یہ ہے کہ پرسنٹیج تھوڑا ہائی ہو باہر کے طلبہ کے لئے نائنٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ابھی میں کھولتا ہوں ویب سائٹ کو یہ دیکھیں یہاں پہ بنیادی شروط ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جو تقدیم کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تقدیم کرنے کا کہ آپ کی درخواست قبول کی جائے گی اور جو بھی ڈاکومنٹ آپ پیش کر رہے ہیں واپس نہیں کیا جائے گا یعنی آپ ظاہر سے بات ہے خالے آن لائن کرنے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور جو بنیادی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ تین سال سے زیادہ نہ گزرہ ہو یا تین سے یا چار سال زیادہ زیادہ ٹویلتھ کیے ہوئے سانویا کے مرحلہ اور اسی طرح جو سعودی طلبہ کے لئے شرط ہے پنچانوے پرسنٹ یا اس سے زیادہ کا معدل ہو چوتھا نمبر جو ہے یہ اہم چیز ہے ہمارے غیر سعودیوں کے لئے ٹویلتھ میں یا سانویا میں نینٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہو خاص طور سے اور جہاں پہ قدرات کا آپ کو آگے فارم میں آپشن آئے گا قدرات کا بھرنے کا وہاں پہ آپ سانویا کی سرٹیفیکٹ کو اپلوڈ کریں گے یہ دھیان دیں یا وہاں پہ سانویا کا مارشیٹ کو اپلوڈ کر دیں گے اور جو ڈاکومنٹ مطلوب ہیں پہلا یہ کہ شہدہ سانویا لامہ یعنی ٹویلتھ کی سرٹیفیکٹ ہو اور قدرات کا جو اگزام ہے سعودیوں کے لئے آپ لوگ کے لئے نہیں یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سعودیوں کے لئے کیا وہ اس لائق ہے یا نہیں کل لیا کرنے کی لائق ہے یا نہیں اب دیکھے آگے کے شروع جو ہیں نام لکھنا ہے اسم اللب لد کا نام لکھنا ہے اسم الجد میں دادا کا نام وہ کمپلسری نے اسم اللہ علیہ لاشنیم جینسیا آپ کو سیلیٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیں ابھی میں پورا بھر کے بھی دیکھاؤں گا آپ کو بھر ہی دے لکھترونی اسی طرح آپ کی جینس کے لیڈیس یا جنٹس سبھی لوگ تقدیم کر سکتے ہیں یہ جنٹس اور لیڈیس دونوں کے لئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی میں تفصیل سے پورا آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف ابھی دیکھا رہا ہوں کیا کیا آپ کو ڈاکومنٹ مطلوب ہیں یہ دیکھیں شخصیہ بھی ڈالنا ہے اور اسی طرح پاسپورٹ صورت الحویہ پھر آگے تعہد ہے اس کو یعنی آپ ایکسپٹ کریں سبھی کنڈیشن کو ابھی یہاں میں بھر کے آپ کو دیکھاتا ہوں اسم الطالب یا طالبہ لیڈیس جنٹس دونوں بھر سکتے ہیں سٹوڈنٹ اور یہاں پہ آپ نام لکھ دیں جو بھی آپ کا نام ہے اسم الطالب میں باپ کا نام لکھیں اور اسم الجد چاہیں تو لکھیں یعنی دادا کا نام لکھنا چاہیں تو لکھیں نہیں تو فیملی نیم اسم الطالب فیملی نیم لکھ دیں آپ کا جو بھی فیملی نیم پاسپورٹ کے حساب سے لکھیں جو پاسپورٹ پر آپ کے لکھا ہے اگر نہیں لکھا ہے تو نام ہی لکھ دیں جو آپ کا لاش نیم یا دادا کا نیم ہے آپ کا پھر یہاں جنسیا میں آپ کس کنٹری کی نیشنلٹی کیا ہے وہ ایک سیلیکٹ کرنے جیسے میں نے انڈیا کو سیلیکٹ ہیا پھر رقم الحویہ یا رقم الجواز میں پاسپورٹ نمبر آپ کو لکھنا ہے ایک اہم چیز جیسے میں نے ایف شروع میں ہے وہ لکھ دیا ہے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرے کا بعد میں یعنی صرف نمبر میں ہونا چاہیے اور یہ حروف میں نہیں ہونا چاہیے موبائل نمبر آپ لکھ دیجئے جو آپ کا ہو پھر اس کے بعد جو آپشن ہے برید الیکٹرونی ایمیل آئی ڈی ایمیل آئی ڈی آپ کو لکھنا جو آپ یوز کرتے ہیں جس پہ آپ کو ایمیل وغیرہ آئے گا کہ آپ ایکسپٹ ہو رہے ہو یا نہیں اور دیگر معلومات کے لئے اور یہاں پہ تاریخ الملاد آپ کی ڈیٹ آف برد لکھ دیجئے اور اگر سیلیکٹ نہیں ہو رہی تو وہاں ڈائریک اس کو لکھ کر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ اس کو دو ہزار دو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے حالت الاجتماعیہ آپ کیا ہو شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ متزوج یعنی شادی شدہ آزب یعنی غیر شادی شدہ جینس آپ زکر یعنی لڑکا انسہ یعنی لڑکی آپ دونوں میں سے جو بھی ہو سیلیکٹ کر دو اور اگر کسی کو جیسے عربی نہیں سمجھ رہا ہے یا اس طرح کی باتیں تو وہ شخص اس کو گوگل ٹرانسلیٹ سے انگلیش بھی کر سکتا ہے اور اسی صاحب سے معلومات ڈال دیں یہاں پہ اہم چیز یہ ہے آپ کے پاس کوئی خاص مہارت ہے تعلیمی نہ ہیے سے ثقافتی نہ ہیے سے اور اسی طرح سماجی نہ ہیے سے یا کوئی آپ کے پاس ہنر ہے قیادت کا یا کچھ اہم تو اس کو یہاں پہ آپ لکھ دیں تفصیل کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے اہم چیز ہے آپ کسی چیز میں بہت مائے رہے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ یہاں لکھ دیں وہ آپ کے اسکالرشپ کے لئے قبول ہونے کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اور قبول کیا جائے گا ٹھیک ہے المعلومات الدراسیہ میں یہاں پہ آپ کو ابھی پھری تفصیل اس کے بعد جو ہے وہ ڈالنا رہے گا حالت الطالب الدراسیہ یہاں پہ ابھی کلک کر کے دیکھتے ہیں کیا ڈالنا ہے یہاں پہ سانویاں اور جامعی یعنی ابھی آپ ٹویلت کیے ہو یا ابھی آپ جامعی یعنی آپ ڈگری کورس کر رہے ہو دونوں میں سے جو ہے وہ سلیٹ کیجئے کب آپ سانویاں سے کر رہے ہو تاریخ و تخرج کب ہے وہ سن آپ ڈال دیں آپ معدل التراکمی کیا ہے یہاں پہ آپ ہنڈریڈ میں سے اختیار کیجئے اگر فائے میں سے کرتے ہیں پانچ میں سے کتنا تو اس کے بجائے بہتر ہے کہ جو آپ نارمل یوز ہوتا ہے سو میں سے کتنا نمبر پرسنٹ آپ کو جیسے نینٹی ون درجت القدرات لکھتے بار یہ ہم کو نہیں لکھنا ہے یہاں پہ آپ اسی لئے کچھ بھی ڈال دیں یا جو آپ کا ٹوٹل نمبر ہے یا کچھ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ چار نمبر جو شروط لکھا ہوا تھا وہاں پہ بتایا گیا تھا تخصصات المرگو آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں کس کلیہ میں جانا چاہتے ہیں کونسی ڈگری کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ٹائپ کر دیں ہو سکتا ہے یہ خود ہی آپ کو کسی کالج میں ایکسپٹ کریں اور آپ کا ایڈمیشن کرائیں پوری فیز دیں پھر آپ کو یہاں پہ سب المرفقات میں آپ کو اٹیشمنٹ کرنا سبی فائل سورہ شخصیہ لطالب فوٹو آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ایسی ہی میں فرضی بنا رہا ہوں تو کوئی بھی چیز ڈال دوں گا اس میں اہم چیز یہ ہے کہ دو سو کے بی سے کم کی فوٹو سورت دیکھی میں ایک یہاں پہ میرے پاس ایک فائل ہے کچھ بھی ڈال دے رہا ہوں آپ اپنی سب ایک جگہ فائل بنا کے رکھیں وہیں سے سب ڈاکومنٹ آپ اٹیش کرتے ہیں سورت الحویہ لطالب یعنی پاسپورٹ کا فوٹو اس کے بعد سورت شہادت استانویہ آپ کا ٹویلت کا سیٹیفیکٹ اس کے بعد یہ جو بھی میں نے ڈالا کتنا نمبر حاصل کیا آپ نے اس کا ریزلٹ وغیرہ درجت اختبار القدرات میں شہادت استانویہ کو ڈال دینا ہے جیسا کہ اس میں بتایا گیا اور انجازات آپ کے پاس کچھ مزید ڈگری ہے یا کچھ مزید آپ نے کام کیا کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا یا کوئی آپ نے مقالہ لکھا کوئی تھیسس لکھا یا کوئی اور چیز لکھا اس کو انجازات میں ڈال سکتے ہیں پھر تاہود پہ کلک کریں کہ ہاں جو بھی ہے سب صحیح ہے نام لکھیں تاریخ جو ڈیٹ میں فارم بھر رہے وہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ سائن کرنے کے یہاں پہ الیکٹرانک طریقہ دیا جس طرح آپ کے پاسپورٹ پہ آپ سائن کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ سائن کر دیں اور ارسال پہ کلک کر دیں ٹھیک ابھی میں یہاں تھوڑی سی مجھ سے مشٹک ہو گئی ہے ارسال کروں گا تو پرابلم آرہا کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکری گیا میں نے پاسپورٹ میں ایف ڈال دیا تھا تو اس سے نہیں ہو رہا تھا تو ابھی دیکھ ابھی جب میں ارسال کیا ہوں تو میرا رقم طلب یعنی میرا ریجیشٹیشن نمبر یہ ہے اب میں کوئی بھی مطابعہ ان سے کروں گا تو میرے پاس اس سے ہونا چاہے آپ اس کا سکرنشارٹ مار کے رکھ لیں اور کوئی بھی اپن ہونے والا ہے آج شام یا رات تک تو میں اس کی بھی ویڈیو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اور جس سے طلبہ کو استفادہ ہو اور بہت سے طلبہ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں بہت سے لوگ ایکسیپٹ بھی والسلام علیکم ورحمت اللہ